ان قوتوں کا خدا کے اقدار کے مطابق استعمال کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کے پاس ہی کچھ نہیں ہوتا تو وہ برتے گا کیا تو مومن ہونا تو اگلا قدم تھا اس کا تو مومن ہونے کے لئے پہلا قدم انسان ہونا ہے اور پھر انسان ہونے کے بعد اگلا قدم مومن ہونا ہے یہ ہے دین وہ قوم کہ جو فطرت کی قوتوں قوم اس طرح سے مسخر نہ کرے اور اس میں بھی دوسروں کی دست نگر نہ ہو وہ ٹھیک کہا اقبال نے کہ با آدمِ نَا رَسِیدِ خُدَا چَمَجُوئِ تو تو آدمی کی سطح کے اوپر بھی نہیں آیا خدا کی تلاش کیا کر رہا ہے اس کے لئے تو پہلے انسان ہونا ضروری ہے شروعی کرتا ہے قرآن کریم اس سے اِنَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآَيَاتِ لِلْمُؤْمِنِينَ یہ اوٹر یونیورس جیسے ہم کہتے ہیں خارجی کائنات اس کے لئے قرآن کی اسطلح سماوات اور وہ ارد ہے سماوات ہر وہ شئے جو اوپر ہو اور اس کو ہمیشہ قرآن نے یہ جمع کا سیگہ اس کے لئے استعمال کیا ہے کہ یہ قرآن بے شمار لا تعداد ہیں اس لئے یہ جمع کا سیگہ ہے اور اس کے نیچے یہاں جو ہم رہتے ہیں وہ ایک ہے ارض اس لئے ارض تو واحد ہوتی ہے اور سماوات جو ہیں وہ جمع ہوتے ہیں یہ الگ چیز ہے کہ قرآن نے ایک نکتہ عظیم بیان کیا ہے اس نے کہا ہے کہ ہر ارض کا ایک سماہ ہوتا ہے ہر سماہ کی ایک ارض ہوتی ہے اوپر والے قرآن سے جو قرآن بھی نیچے ہوگا وہ اس سماہ کی ارض ہوگا اور یہ نیچے والے قرآن سے جو قرآن بھی اوپر ہوگا وہ اس ارض کا سماہ ہوگا قرآن نے یہ بھی بتایا ہے تو وہ سماوات والا ارد خارجی کائنات کو کہتا ہے سماوات والا ارد میں آیات ہیں مومنین کے لئے تو آپ نے دیکھا پہلی خصوصیت مومن کی کیا ہے اور پھر اس ایک لفظ نے تخصیص کر دی یا کہیے کہ امتیاز پیدا کر دیا مومن میں اور کافر میں جو دونوں مسخر کرتے ہیں لیکن ان کے لئے یہ چیز جو ہے یہ آیت ہوتی ہے آیت کے معنی ہوتا ہے کسی دوسری شیع کی موجود کی کی علامت یا نشانی دور سے آپ دیکھیں آپ کو کہیں آگ نظر نہ آئے لیکن دھوان نظر آئے تو دھوان اس بات کی نشانی ہوتا ہے کہ نیچے آگ ہے سہرا میں اگر کہیں کوئی ایک پرندہ اڑتا ہوا نظر آئے تو اس کی علامت ہوتا ہے کہ یہاں ارد گرد کہیں پانی ہے جب ہی وہ زندہ پرندہ موجود ہے نا تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں کسی شیع کی وجود کی دلالت کرنے والی یا اس کی علامت یا نشانی بننے والی اسے آئت کہا جاتا ہے تو آئت مقصود بزاد نہیں ہوتی دھوان مقصود بزاد نہیں اصل مقصود تو اس آگ سے ہے نا جو نیچے جال رہی ہے دھوان اس آگ کے وجود کی آئت ہے عزیز آنے مند میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن کے ایک ایک لفظ پر کھڑے ہونے کی ضرورت ہوتی ہے اس کو سمجھنے کے لئے مومن کے لئے یہ تمام ارض و سماوات یا خارجی کائنات کی جتنی قوتیں ہیں یہ نظام جس طرح سے سرگرم عمل ہے یہ مقصود بزاد نہیں ان قوتوں کا مسخر کرنا تو ضروری ہے لیکن یہ صرف نشانی یا علامت ہے کسی دوسری چھائے کی اور وہ ہے خدا پر ایمان خدا کی اقدار پر ایمان اس کی وحی پر ایمان تو اس اعتبار سے مومن کے لئے یہ قوتیں یا کائنات خارجی جو ہے وہ آیت بنتی ہے ایک عظیم صداقت پر یقین رکھنے کے لئے یہ صداقت کہ یہ خارجی کائنات کا نظام مہیر الکول نظام جس حسن و خوبی سے چل رہا ہے یہ کسی اندھی قوت کا کام نہیں ہو سکتا ایک خدا جو عزیز بھی ہو اور حکیم بھی ہو یہ اس کی کار فرمائی ہو سکتی ہے تو یہ اس بات پر ایمان کی علامت یا نشانی بن جاتا ہے خارجی کائنات کا نظام مومن کے نزدیک جو اس بات پر ایمان نہیں رکھتا وہ بھی مسخر کرتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں یہ ہیں کہ یہ کسی طرح ہے پیزرلی وجود میں آگیا کارگاہ کائنات اور اب جس طرح سے گھڑی کو چابی دی جائے تو آج خود چلتی رہتی ہے یہ چلتا رہتا ہے خدا کا تعلق نہیں درمیان میں آتا اس کے تو یہ خارجی کائنات کا نظم و نسخ آیت بنتا ہے للمومنین یہ تو خارجی کائنات وَفِی خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُسُّ مِنْ دَعْبَةٍ آیَاتُ لِقَوْمِنْ يُوْقِنُونَ اور خود تمہاری اپنی تخلیق میں اور جس قدر زی نفس زی حیات اس قررہِ عرض کے اوپر چلتے پھرتے ہیں یا باہر کے قرروں میں بھی قرآن تو کہتا ہے کہ وہاں بھی جاندار ہیں یہ بھی آیات ہیں پہلے کہا تھا للمومنین یہاں کہا لِقَوْمِ يُوْقِنُونَ جو یقین رکھتی ہے قوم اس حقیقت پر کہ یہ نظم و نسخ کے کائنات یوں ہی ہے پیزرلی نہیں چل رہا ان کے لئے خود انسان کی تخلیق اور جتنی زی حیات مخلوق اس قررہِ عرض یا اس کائنات میں جہاں کہیں بھی ہے وہ بھی آیت بنتی ہے اس عمر کی کہ یہ نظام واقعی ایک عزیز و حکیم خدا کا کارکنبودہ ہے اور وَاخْتَلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَائِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَابِهِ الْأَرْدَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِیفِ الرِّيَاهِ حَيَاتٌ لِقَوْمِ يَا قِلُونَ اختلافِ لیل و نحار میں رات اور دن کی گردشیں بادلوں سے جو بارش برستی ہے دیکھئے یہاں بھی انزلہ کا لفظہ ہے اوپر سے نیچے آتی ہے بارش بارش برستی ہے زمینِ مرزا کو اس سے زندگی ملتی ہے اور پھر یہ ہوایں جو مختلف موسموں میں اپنا رخ اور سمتیں بدلتی ہیں وقت نہیں ورنہ میں یہ کہ گوشے میں بتاتا کہ سائنس دان ان علوم کے ماہر ان چھوٹی چھوٹی سی باتوں کی اندر کتنے بڑے بڑے حقائق کو مزمر دیکھتے ہیں ہواوں کی سمت کا بدلنا کہا ان تمام تیزوں میں آیات لِقَوْمِ يَا قِلُونَ اب جو لوگ جو قوم اکل و فکر سے کام لیتی ہے اس کے لیے ان میں بھی آیات ہیں اب آپ دیکھ لیجئے کہ مومن ہونے کے لیے قدمِ اول شرطِ اول کیا ہے اس تمام نظامِ کائنات کی اوپر غور و خوض کرنا اور اس کے بعد ان کی قبوتوں کو مسخر کرنا یہ پہلی چیز ہے سپاہی کے لیے پہلی چیز ہے اس کے پاس اسلح ہونا چاہیے یہ مومن یہ یقنون اور پھر یاقلون اقل و فکر کے معنی بھی یہی ہیں کہ ان چیزوں کو مسخر کرے اور اس کے بعد ہے تِلْقَ آیَاتُ اللَّهِ نَطْلُوْحَ عَلَيْكَ بِالْحَقْ اور یہ آیاتِ قرآنی اب یہاں جو قرآن کے متعلق بھی آیات آئیتہ اس میں بھی ہر آیت ہر ٹکڑا ہر فکرہ ہر صورت وہ نشاندہ ہی کرتی ہے ایک عظیم مقصد کی جس کی طرف انسان نے جسے انسان نے حاصل کرنا ہے ایک عظیم منزل کی جس تک اس نے پہنچنا ہے تو یہ آیات اللہ ہیں اے رسول جسے تم پر حق کے ساتھ پیش نازل کیا جاتا ہے پیش کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہے اب دیکھئے ایمان کی شرط فَبِأَيِّهِ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآَيَاتِهِ يُمِنُونَ کہا کہ یہ آیات جو بکھری پڑی ہیں خارجی کائنات کے اندر اور یہ قوانینِ خداوندی جو قرآن کے اندر وحی کی روح سے دیئے گئے ہیں ان کی موجودگی میں پھر کونسی اور بات رہ جاتی ہے جس کا یہ انتظار کرتے ہیں خدا پر ایمان لانے کے لئے تو اب خدا پر ایمان لانے کے لئے دو چیزوں کی ضرورت پڑ گئی فطرت کی قوتوں کی تسخیر اور قوانین جو وحی کی ضرورت سے انسانی زندگی کے لئے دیئے گئے ہیں ان پر غور و فکر اور اس کے بعد ان پر عمل